میں فتح آباد کا رکھ کرنا چاہوں گی میرے صحیح ہوگی آجے مہتابی لگاتار بنے ہوئے ہیں آجے فتح آباد سے بھی ایک الگ جڑاو سنالی فوگاٹ کر رہا ہے ابھی یہ خبر ملنے کے بعد وہاں پر کیسے حالات کیسی تصویر نظر آ رہی ہیں سرسٹی دیکھئے سنالی فوگاٹ کا فتح آباد سے جڑاو اس لیے تھا کہ وہ فتح آباد کی تھی اور فتح آباد کا گاؤں بوثن ہے وہ وہاں سے بیلونگ کرتی ہیں اور اس شادی جو ہیں ان کی حسار میں ہوئی تھی جیسے ہی سنالی کی جو یہ خبر ملی انفورسنیٹلی جس طرح لوگوں کو اس طرح کی خبر ملی اور لوگ ایک دم شوکد ہوئے ہیں گاؤں کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ شوکد ہیں کیونکہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک گرامین پرویج سے نکل کر کے ایک مہیلہ یوں بات کریں کی فرس سے عرص تک پہنچی ہیں چیوہ ابھی ناکیا شیطر ہے چیوہ راجنیتی کا شیطر ہے تمام شیطروں کے اندر جا کر کے چھوٹا سا گاؤں ہیں فتح آباد پہ بوثن اور وہاں پر اپنا جو ایک چھاپ چھوڑی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر چھاپ چھوڑی ہے جو چھوٹے سے گرامین پرویج سے نکل کر کے ممبئی تک کا سفر طائق کیا ہے تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک چھوکد میں پہنچنے والی استیتی ہے کیونکہ بڑی اپیکشائیں تھی گاؤں کے لوگوں کو کہ راجنیتی شیطر میں سنالی اچھا کام کر رہی ہے آن آنے والے سمیے کے اندر ہو سکتا ہے کہ انہیں ایک بڑا پد ملے اور گاؤں کی طرف بھی دیکھیں گی اور گاؤں کا جو ہے زمپورن وکاس بھی ہو پائے گا تو ایسے میں لوگوں کے اندر یہ اپیکشائیں جو انس کی سنالی سے تھی وہ کئی نہ کئی آج وہ خطب ہوتی ناجر آئی ہیں لوگوں کے اندر آنکھوں میں آنسو دیکھے گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے اندر پیڑا جرور دیکھے گئی ہے آجے پریوار والوں کی طرف سے کیا کوئی پرتکریہ کوئی بیان ان کا ذکت خبر پر سامنے آیا ہو سرسٹی دیکھئے پریوار جنوں سے سمپر کرنے کا پریاس کیا گیا ہے ان کے پریوار کے کچھ دستیت گواروانہ ہوئے ہیں لیکن پریوار کی طرف سے ابھی کسی طرح کی کوئی پرتکریہ سامنے نہیں آئی ہے سنجی اس بیچ میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے آجے بھی بتا رہے ہیں کہ پریوار اب گوہ پہنچ رہا ہے تو کیا مطلب شیڈیون کیا رہے گا ان کو لے کر آنے کا اور کیونکہ اچانک سے یہ خبر آئی ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو کیا پوسٹ مارٹم بھی کروایا جائے گا سنجی آپ کو آواز مل پا رہی ہے چلے سنجی سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے آجے میں آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی اسی پر میں آپ سے جانکاری لینا چاہوں گی کہ اور کیا جانکاری مل پائی ہے اب کیا سنالی فگاٹ کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا اور کب تک ان کے پریوار والے ان کو لے کر آئیں گے کیا فرمالٹیز ہیں جو گوہ میں پوری کرنی ہوگی پریوار والوں کو دیکھیں اس لسٹری کیونکہ یہ انیچرل اس کو لیتھ مان سکتے ہیں کیونکہ اچانک جو بیتھ ہوئی ہے اور کیونکہ سوالی بلکل سوز تھی لسٹری طور پر ایک کانونی پرکریہ کے سے تو گزرنا ہی پڑے گا کانونی پرکریہ بھی یہی کہتی ہے کہ ان کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد جو ہے جو ان کا پاکتی شریر جو ہے ان کے پریجنوں کو سوپا جائے گا اب یہ جیسے ہی پریجن سمپرک ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ان کا شیڈیول جو ہے وہ ایسی کنفرم ہو پائے گا لگاتار ہریانا نیوز کی طرف سے ہم سمپرک کرنا کا پریاس کر رہے ہیں لیکن کہنا کہیں جو ہم سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے حالانکہ دیکھئے جیسے ہی سنالی فاغات کے مریتیوی خبر ان کے پریبارجنوں کو ملی تھی وہ طرح ہی جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہوئے تھے اب جیسے ہی وہ گوہ پہنچنے ہیں وہ تہنچنے کے بعد ان سے سمپرک ہونے کا ہوگا تو وہ تمام جو اپ ڈیٹ ہیں ہم شیکرز جو ہے اپنے درشکوں کا تک سانجا کریں گے جی وینے میں آپ کا رکھ کرنا چاہوں گی یہ دکھت خبر سوی کے لیے ہے سنالی فاغات کے فینس ہو یا پھر عام آدمی ہی کیوں نہ ہو لیکن سب سے زیادہ جو پیڑا دینے والی جو خبر جس کے لیے ہے یا سب سے زیادہ کشت دینے والی جس کے لیے خبر ہے وہ ان کی بیٹی اتنی عمر بھی نہیں ہے ان کی بیٹی کی کہ اس عمر میں ماں کا سایاں سر سے چلا جائے بلکل ان کی بیٹی کے اگر بات کریں تو کہیں گے کہ یہ بڑا ہی درباگ ہے دوسری بار ایسا ہوا اس پریوار پہ دوہزار سولہ میں جس طرح سے ویدر آبل جی بتا رہے تھے کہ سنالی فاغات کے جو ہزمنٹ ہیں جو ان کے پتی رہے ان کی بھی ایک دم سے ہی ایسی خبر سامنے آئی تھی اور اب یہاں پر سنالی فاغات کی اس طرح سے خبر سامنے آنا تو یہ بہت زیادہ شاکنگ ہے اور اس پریوار پر کیا بیٹ رہی ہوگی اس کی ہم صرف کلپنا کر سکتے ہیں کیونکہ جو بیٹی ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہ باہر ہے اور باہر ہی پڑھائی کر رہی ہے تو سنالی فاغات کا اس طرح سے جانا واقعی میں اس پریوار کے لیے ایک ایسی شتی ہے ایک ایسا ڈھککہ لگتا ہے جو ہم کلپنا نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ششتی اور ہم تو یہی کہیں گے کہ اس پریوار کو اور زیادہ شکتی بلے اور زیادہ بھگوان ان کو شکتی دے کہ اس دکھ کی گھڑی سے وہ پار پاپ آئیں کیونکہ سنالی فاغات کی اگر بات کی جائے تو وہ اپنے آپ میں ہی ایک پرینہ تھی کیوں پرینہ تھی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا جو جیون رہا ہے بہت سنگرش شیل رہا ہے اور ہم لگاتا ہے اس بارے میں بتا بھی رہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے کریئر کی شروعات کی کس طرح سے یہاں تک پہنچیں فتح آباد سے بھی ہمارے سیوگی کس طرح سے بتا رہے تھے کہ چھوٹا سا گاؤں ہیں بوتن جہاں سے وہ نکل کر آتی ہیں اور پھر انہوں نے وہاں سے کریئر شروع کیا اور آپ خود سوچیں کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم بات کریں تو اتنا زیادہ ایکٹیو رہتی تھی اتنے زیادہ ان کے فالوئر تھے تو ایک آج کے سمیے میں آپ چاہے ساماجک طور پر بات کر لیجئے آپ یا پھر راجنیتک نظریہ سے بات کر لیجئے ایک پارٹی کے لیے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم بہت بڑی چیز ہو گیا ہے آج کے سمیے میں اور ہم ساماجک طور پر بھی دیکھیں تو ساماجک طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی بومی کا سوشل میڈیا کے ذریعے نوائی جاتی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک شتی ایسی ہے جو کہ بہت بڑا دھککہ دیتی ہے ہر طرف سے ایک دھککہ لگتا ہے کہ بھئی اتنے زیادہ فالوئر ہیں اتنے زیادہ چاہنے والے لوگ ہیں اتنے زیادہ لوگ اگر پارٹی کی آپ بات کریں گے تمام کارکرتہ جو ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تمام اپڈیٹ لیتے رہتے تھے کہ کہاں پہ کیا چل رہا ہے سنالی فغاٹ خود بھی پارٹی کو لے کر بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپڈیٹ نہ دیا اور اپنے آپ کو لے کر بھی ہم دیکھتے تھے کہ اتنے زیادہ وہ ایکٹیو رہتی تھی تو یہ ایک بہت بڑی شتی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس شیطر کی بات کریں گے تو آپ صرف آدم پور کی بات مت کریں اس سے لگتے ہیں آپ اور ہلکو کی بات کر لیجے نلوہ کی بات کر لیجے حصار تک کہ آپ بات کر لیجے تمام ایسی جگہ تھی جہاں پر بہت زیادہ سنالی فغاٹ ایکٹیو نظر آتی تھی اور جس طرح سے ویدور آول بتا رہے تھے کہ ایک ایسی للک ان کے اندر تھی کہ وہ سیکھنا چاہتی تھی کیونکہ راجنیتی طور پر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ کہیں گے نہیں کہ اتنی زیادہ پریپک اس سمیہ تھی جب انہوں نے راجنیتی بینٹری کی تھی تو انہوں نے ان چیزوں کو سیکھا اور کس طرح سے اپنی ساری چیزوں کو منیج کیا ہر بھومکا میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں اور ہمیشہ آم نے دیکھا کہ چاہے وہ ایک ایکٹر کے طور پر ہوں چاہے وہ ایک نتا کے طور پر ہوں یا پھر وہ ایک ساماجیک کارکرتا کے طور پر ہوں ہر طرف سے انہوں نے اپنی ایکٹیو بھومکا نبھائی ہر جگہ پر انہوں نے کوشش کی کہ وہ موجود رہیں خوج موجود رہیں ان چیزوں کو خود فیس کریں جو کہ باقی لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ایک بھومکا اگر نبھانے ہو تو تھوڑا سا آسان کہیں گے لیکن اگر آپ ایک ساتھ کئی بھومکا ہی نبھا رہے ہیں تو بہت زیادہ کہیں گے کہ تف ہو جاتا ہے اور اس کو منیج کرنا اور میں تو واقعی میں تاریف کروں گا ویدو راول جی نے جو قصہ بتایا کہ سراشی گروگرام میں ایک بیٹھک میں موجود ہیں دوپیر تک وہ رکھتی ہیں تو یہ چیزیں آپ میں ہی بتاتی ہیں کہ کتنی زیادہ ایکٹیو تھیں اور کتنی بہترین طریقے سے وہ اپنے سمیہ کو منیج کر رہی تھیں ہر جگہ جہاں پر ان کو سمیہ دینا ہے وہاں پر وہ سمیہ بھی دے رہی ہے اور وینے بڑی بات یہ ہے کہ ایکٹیو تھیں اور فٹ تھیں بلکل آپ دیکھیں نا ششتی کیونکہ ہم تین چار دن پہلے کی بات ہے ابھی جب کلدی وشنوی سے ملاقات جب ہوئی تھی تو ہم ہی لوگ تھے ہم ہی لوگ ان سے بات کر رہے تھے اور کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ کسی کے بھی جیون میں اگر کسی طرح کی پریشانی آتی ہے تو یہ لازمی سی بات ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں مانزک طور پر تھوڑا سا تو پریشان ہوتا ہی ہے تھوڑی سی تو چندائے ہوتی ہیں لیکن جب انہوں نے بات کی جس طریقے سے انہوں نے کھل کے بات کی ہم نے ان سے اپچناب تک کی بات کر لی کہ کیا آپ وہاں پر کس طرح کی بھومی کا میں نظر آئیں گی انہوں نے ہر چیز کا بیواکی سے جواب دیا یعنی کہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے دماغ پر اپنے دماغ پر کہیں گے تو کسی طرح کی پریشانی نہیں لی تھی اور انہوں نے یہ ساف کر دیا تھا بڑی ہی طریقے سے انہوں نے ساف کیا تھا کہ وہ ساتھ میں کھڑی ہیں کلدیو وشنوی کے اور جیسا بھی ہائی کمان کہے گا اس طریقے سے وہ آگے کام کرتی رہیں گی کیونکہ پارٹی کی طرف سے ان کو ہمیشہ سمان دیا جاتا رہا ہے تو وہ کیوں پارٹی کے لیے کچھ ایسا سوچے ہیں کسی طرح کی پریشانی کھڑی کرے تو انہوں نے کہیں نہ کہیں یہ ساف کر دیا تھا کہ ان کو فرق نہیں پڑتا ہے کلدیو وشنوی بھی آئے تھے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے پریشان بلکل پریشان نہیں لگ رہے تھی بلکل ایکٹیو تھی اور جب جیسے ہی ہم نے یہ خبر بریک کی اپنے نیوز چینل پہ تو میں خود اس چیز کو لے کر حیران تھا شوق تھا مجھے پہلی بار تو یہ بھروسہ ہی نہیں ہوا وشواس ہی نہیں ہوا کہ کیا واقعی میں ایسا ہوا بھی ہے لیکن کہتے ہیں کہ کچھ پتا نہیں ہے جیسا لکھا ہوتا ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو اب جو بھی تھا لیکن بڑی شتی اس کو کہیں گے پارٹی کے لیے ذریعے سے بھی اور کئی نہ کئی پریوار کے لیے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہریانا نے اس پریوار بھی یہی کہے گا کہ بھگوان ان کو شکتی دے اس دکھ کی گھڑے میں ہم سب ان کے ساتھ ہی کھڑے بلکل ہریانا نے اس کی بھی سمبیدنا ہے پریوار والوں کی ساتھ ہیں اور ہم بھی کامنا کرتے ہیں کہ بھگوان پریوار والوں کو شکتی دے ساتھی ان کی آتما کو شانتی دے اور میرے ساتھ روی کالی رمن جن گئے ہے چندگر سے روی چندگر میں کیسی حلچل ہے کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس حیران کر دینے والی خبر کو بلکل شریشتی دیکھئے ایک کہیں نہ کہیں چوکانے والی خبر ہے وہ گوہ سے آئی ہے اور سونالی فوغار جن کی جو موت ہوئی ہے جن کی دکھدائی موت کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو تمام جو فینس ہیں ان میں شوک کی لہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں گوہ کی تو گوہ کی اگر بات کی جائے تو سینٹ میں آپ کو بتاؤں گا ایک ہسپٹل میں ان کو لے جایا گیا ہے اور اس ہسپٹل کا نام ہے سینٹ انتھنی ہسپٹل ان کی دیڈ بوڈی ہے وہاں سے پورا پروسس ہوگا کس پرگار سے پوسٹ مارٹم کیا جائے گا پوسٹ مارٹم میں اپچارک پہلی درستی سے جو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہرٹ اٹیک سے جو ہر ان کی موت ہوئی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں پوسٹ مارٹم کیا جائے گا پوسٹ مارٹم میں پوری جو جانکاری ہے پوسٹ مارٹم کے بعد آئے گی کیسے ان کی موت ہوئی کس وجہ ہے کیا وجہ رہی ہے موت کے اور اس کے بعد جو ہے پورا پروسس ان کو جو ہے ہسار لانے کے لیے کیا جائے گا کہیں نہ کہیں ائر ایر ایمبولینس کے تروں ان کو وہاں سے لائے جاتا ہے یا پھر کیسے لائے جاتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہیں نہ کہیں پورے پردیش کے لیے دیش کے لیے بلکل سٹسٹی دیکھیں کہیں نہ کہیں خبر یہیں مل بڑا ہے ربی آپ کو یہاں پر روک رہی ہوں کیونکہ ہریانہ کے مشہور سنگر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویجے ورما جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویجے ورما جی بہت دکھت خبر کی ساتھ آپ کا سواگت کر رہی ہوں کیونکہ بہت پریشان اور حیران کر دینے والی ہے یہ خبر سنالی فوگاٹ کا ندھن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اسے جیسے ابھی خبر لگی میں تو ابھی رستے میں تھا تو گھر سے فون آیا میرے اور ایسے جیسے ایک دم سے خبر کا پتہ لگا تو فیس بک وغیرہ انسٹاگرام اگرہ سب دیکھا ہم نے تو بہت دکھ ہوا میرے اور وہ تو بہت فٹ تھے مطلب کہیں کہیں نہ کہیں اگر دیکھا جائے ابھی بولی ووڈ میں بھی دیکھا جائے اور اگر ہمارے ہریانہ میں بھی جیسے ابھی سونالی فوگاٹ جی کا جیسے ہوا ہے جتنے فٹ بنتے ہیں وہیں مطلب ایسے ایک دم سے اٹیک آتا ہے تو بہت دکھ ہو رہا ہے کیسے آدمی ہیلٹھ پو لے کر کے بھی کتنا کیر کرتے ہیں پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے کیا آپ نے سونالی فوگاٹ کے ساتھ کبھی کام کیا یا آپ سے ان کی باتچیت ہوئی تو کچھ بات اگر آپ شیئر کرنا چاہیے ہمارے ساتھ جی مہم جیسے وہ بگ بوس میں بھی گئے تھے اور ہریانوی سونگس بھی کافی کی ہیں انہوں نے بندر جنوزہ جی ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے ایک دو میٹنگ میں تو ہم لوگ ملے ہیں ہریانا جو ابھی فلم سبسیدی کا جو چلا ہوا تھا ماملہ اس کے ریگارڈنگ بھی ہم لوگ ملے تھے تو نیچر وائز بہت اچھے تھے وہ اور مطلب بہت پولائٹ نیچر بہت اچھا نیچر تھا ان کا جی اپنی بیٹی سے بہت جیدہ پیار کرتے تھے اور بہت چھوٹی ہے ان کی بیٹی ہوئی مجھے یہ سب سے زیادہ دکھ لگ رہا ہے کہ مطلب کیسے مطلب ہینڈل ہوگا سارا سب کچھ اور ویجے جی کتنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی خبر پر یقین کرنا کیونکہ زیادہ عمر نہیں تھی محض اکتالیس سال کی وہ تھی سویس تھی اور سوشل میڈیا پر بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ ایکٹیو رہا کرتی تھی خوش مجازتی کتنا مشکل تھا اس خبر پر یقین کرنا آپ کے لئے مطلب میم جیسے ہی میرے پاس فون آیا تو مجھے فون پر بھی یقین نہیں ہوا میں نے سوشل میڈیا دیکھا ادھر جو رکلاکاروں سے بات کی ٹبزا کر کے مجھے پتہ لگا اور پھر مطلب نیوز پر بھی جیسے میں نے دیکھا اپنا جو ہریانا نیوز ہے اس پر بھی جیسے بریکنگ نیوز میں بھی چلا ہوا تھا تو مجھے ٹبزا کر کے تھوڑا سا لگا کی اور مطلب اب تک میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں اس خبر پر اور میں ابھی بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ کاس یہ جھوٹ ہو اور سونا لی فوگاٹ بھی ہمارے بیچ میں ہو وہ پھر سے جو ہیں پھر سے کھڑے ہو جائیں اور پھر سے کام کریں لیکن بہت دکھ ہو رہا ہے مہم ابھی میں نے ان کا انسٹاگرام جب دیکھا تو سٹوری بھی انہوں نے یہی لگائی ہوئی ابھی تک بھی سٹوری لگی ہوئی ہے مہم کہ پل دو پل کا ساتھ ہے کل کا پتہ نہیں جی بھر کے جیلو ایسا کچھ مطلب انہوں نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھ کے بھی رونا آیا ہوا ہے کہ انہیں گئی کل کا کسی کو پتہ نہیں دیکھو ایسا کچھ سٹوری لگائی ہوئی ہے بلکل اور بہت ایک اور خبر یہ حیران کرنے والی ہے اس طرح کا ان کا سٹیٹس اس طرح کی ان کی سٹوری لگانا اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آ جانا ویجی جی آپ کے صحیحوں کی کلاکار جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہوگا کیا ان سے آپ کی باتچیت ہو پائی ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس خبر کو اور کیا کچھ پتہ چلتے ہیں چلیے ویجی برما جی شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور کچھ باتیں آپ نے شیئر کی سنالی فوگات سے جڑی اس کے لیے بہت بہت دھنیواد ویدو راہول صاحب دیکھیں سوال کہیں نہ کہیں یہ اٹھ رہے تھے جس طرح سے کلدی بشنو ہی آئے پارٹی میں اور آدم پور کو لے کر جب باتیں اٹھنے لگی تو کہا جا رہا تھا کہ سنالی فوگات اس سے پریشان ضرور ہو سکتی ہیں حالانکہ پرتیدوندی کے طور پر بھی کلدی بشنو ہی کو دیکھا جا رہا تھا اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ تھوڑی سمسیا ضرور سنالی فوگات کے لیے پیدا ہو سکتی ہیں تو کیا اس خبر کے بعد سے وہ کچھ پریشان بھی تھی کیا دیکھیں آج کا دن راجتک بات کرنے کا تو بہت نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جس دن کلدی بشنو ہی جی نے بھارتینتہ پارٹی کو جوائن کیا تھا اس دن بھی سنالی فوگات جی سے کئی لوگوں کی باتچیت ہوئی تھی سامنے طور پر جو باتچیت ہوتی ہے اس میں بھی انہوں نے سواگت کیا تھا اور اس کے بعد جب کلدی بشنو ہی جی کا فارم ہاؤس پر ان سے ملنا ہوا تو اس میں بھی انہوں نے بہت بڑھتپن کے ساتھ ان کا سواگت کیا بہت دیر تک چرچہ بھی ہوئی اور باہر آ کر دونوں لوگوں نے یہاں سپشت طور پر کہا کہ بھارتینتہ پارٹی کے لیے وہ کام کریں گے آگامی چناؤں میں اور اس پرکار کا کوئی تناؤں نہیں دکھا اس کے بعد کلدی بشنو ہی جب وہ اس کے ایک تو دنوں بعد جو ہے کس پرکار سے کلدی بشنو ہی جی کہ انہوں نے سارجنک روپ سے تاریف کی تھی اور بہت 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 پترکاروں کا پوچھنا کہ بھئی آپ کا رول کیا رہے گا تو انہوں نے اپنی بھومی کا بھی سپشت کی تھی کہ بھارتینتہ پارٹی جس پرکار کی بھی بھومی کا مجھے دے گی بھارتینتہ پارٹی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اس پرکار کی انہوں نے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی مجھے رول دیا جائے گا میں پورا کروں گا مجھے لگتا ہے آج کا دن ان کی سورتیوں کو یاد کرنے کا ہے کہ اس پرکار سے ان کا جیون بہت اچھا رہا حسار دردرشن نے جب اپنا حسار کے اندر تو پہلے سے چلتا تھا لیکن وہاں پر کچھ نئے کارکرم شروع ہوئے دوہزار چھے میں تو وہاں پر انہوں نے انکرنگ کا کام وہاں پر شروع کیا جو ان کا کیریئر کا لانچ پیڈ بنا دردرشن پر اس کے بعد ایک کے بعد ایک فلموں میں چھوٹا چھوٹا رول کرنا سیریلز میں ایک سیریل جو میں یاد کر پا رہا ہوں اگر آپ انہوں مطی دے تو میں ان سورتیوں کو بھی یہاں پر آپ کے درشنوں کے ساتھ ساجہ کروں ایک اممہ نام کا سیریل تھا اممہ ایک سیریل تھا اس میں وہ نواب شاہ کی پتنی کے روپ میں انہوں نے بہت اچھا ایک کریکٹر رول پلے کیا اور لیڈ رول تھا ان کا اس سیریل میں وہ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ان کی ابھینے کلا کی بہت سرانہ ہوئی ایک بڑا مچھوڑ رول تھا اس سیریل میں ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہریانوی جو سنگیت ہے اس میں بھی ان کا یوگدان بہت عبود پور رہا ابھی ویجے ورما جی بتا رہے تھے اس کے ساتھ پنجاب کے جو گانے ہیں یعنی پنجابی گیت جو ہیں اس میں بھی ان کو کئی کاریکٹر ہیں کئی ایلبمز میں انہوں نے جو ہے رول پلے کیا تو بہت اچھے رہے بہت اچھے ان کا کام رہا اور راجندک شیطر میں بھی وہ جس پرکار سے دن پرتے دن بڑھ رہی تھی محلہ مورچہ میں کام کر رہی تھی اس ناتے سے ویمن امپاورمنٹ کی بہت بات کیا کرتی تھی ہمارے ساتھ بیٹکوں میں رہا کرتی تھی تو بہت میٹیکولیس رہا کرتی تھی میٹیکولیس اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ بھارتینتہ پارٹی کا بڑا ایک سجیو سنگٹن ہے یہ ہمیشہ کاریکرتاؤں کو اور نیتاؤں کو کام دے کر رکھتا ہے اور پھر کام کی جب ریپورٹ ہوتی تھی تو ریپورٹ کے تحت جب سونالی جی اپنے کام کو بتایا کرتی تھی خوبصورتی سے پورا کرنا جو ہے اپنے آپ میں ایک بات تھی راول صاحب آخری بار کب ملاقات ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ان کا جن ہوا آخری بار مجھے جو یاد کر پا رہا ہوں سورج کنڈ کا جو ہمارا پرشکشنگ تھا اس میں ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد ایک بار چنڈگڑ ان سے ملنا ہوا تھا بڑا بریف سی میٹنگ اور میٹنگ جب بھی رہتی تھی بڑی سکھت سی رہتی تھی وہ مسکراتے ہوئے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتی تھی ہم بھی اپنے کام میں ویست ہوتے تھے تو تھوڑا سا ملنا اپچارک ملنا ہوتا تھا ششتہ چار کے ناتے نمستے ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہہ دیتی تھی ہم نے کوئی بات ان سے کہنی ہوتی تھی شیئر کرتے تھے لیکن کلویل آ کر ان کا جو سبحاو تھا وہ سبحاو بڑا سخد انوہو دیتا تھا کوئی بھی ان سے ملتا تھا تو بڑا خوش ہو کر وہاں سے نکلتا تھا بہت positive vibes دیا کرتی تھی تو اس ناتے سے پھر جب آپ بار بار یہ آشترے چکت ہونے والی بات کہہ رہے ہیں تو نشت طور پر آشترے جتانے والا ہے کیونکہ ان کے جیون میں کبھی کوئی تناو نہیں رہا اس چیز کی میں گھر ان کی دے سکتا ان کو جیون میں کبھی تناو نہیں رہا کس پرکار سے پتی کی اور آپ کا کیا ریاکشن جب اچانک سے خبر آج صبح آج صبح میرے پاس مجھے پتا چلا کس پرکار سے سونالی جی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی پہلے تو وشواس ہی نہیں ہوا اس کے بعد جس پرکار سے میں نے بھی ایک دو جمعہ فون لگایا ٹی وی چینل چلایا آپ کا چینل ہی دیکھا اس سمیں شاید وینے جی انکر تھے وینے جی بتا رہے تھے تو اس میں پھر پشتی ہوئی اور پھر دیرے دیرے سوشل میڈیا پر آیا میں نے بھی جہاں فون لگایا تھی وہاں پر ان چیزوں کی پشتی ہوئی تو یہ ایک it was a reaction of shock it was a reaction of terrible pain کی کس پرکار سے ایک بہت جیوٹ سبحاو کی مجھلہ ایک پرتبہ کی دنی بہوموں کی پرتبہ کی دنی جو کی سماج کو راشتر کو بہت کچھ دے سکتی تھی بہت یوگدان جن کا رہ سکتا تھا وہ ہمارے بیچ میں نہ جانا جو ہے مجھے رکھتا ہے راجنتک شیطر میں ایک بڑی شتی ہوئی ہے اور راول صاحب جس خبر پر ہم یقین نہیں کر پاتے جو اچانک سے خبر سامنے آتی ہے سب سے پہلا کام ہی ہمارے ہی ہوتا ہے ترنت فون اٹھایا اور کال کیے جو بھی ان کے صحیح ہوگی ہیں یا جن کو ہم جانتے ہیں ان سے جانکاری لے سکے کیا واقعی جو خبر ہم نے سنی ہے وہ سچ ہے کیونکہ سچ میں اس خبر پر یقین کر پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جب میں نے اس خبر کو سنا تو میں نے بھی خود دو تین بار گوگل پر بھی چیک کیا میں نے کافی ساری ٹی وی چینلز پر بھی دیکھا کیا واقعی یہ خبر سچ ہے کیونکہ ہم خود اس خبر کو بریک کر رہے تھے لیکن پھر بھی اسے یقین کر پانا بہت مشکل ہو رہا تھا روی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کچھ اپ ڈیٹ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اس کو بتائیے آپ کہہ رہے تھے کہ گوہ میں ابھی ہی ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بعد ان کو لی کر آیا جائے گا بلکل شریشتی دیکھیں گوہ میں ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا اور اس کے بعد ان کو بائی ائر لائے جائے گا یا بائی ٹرین لائے جائے گا یہ کہنے کی الگ بات ہے لیکن پوسٹ مارٹم ان کا گوہ میں ہوگا اور اس کے بعد ان کے پیترک گاؤں میں ان کو لائے جائے گا کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں تو ہریانہ کے پردیش شدکش ومپرکاز دھنکڑ کی طرف سے گوہ کے بھاجباد دیکش سے بات کی گئی ان کی طرف سے گوہ بھاجباد دیکش کو یہ کہا گیا ہے کہ پریجنوں کا صحیح کرنے کے لیے آگرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کلاکار وے بھاجباد کر یہ کرتا آدمپور شہطر سے دو ہزار انیس کی امیدوار رہی شریمتی سونالی فوگاٹ کے ندھن پر انہوں نے دکھ بھی کیا ہے تو کہیں نہ کہیں پردیش شدکش جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے امپرکاز دھنکڑ دھنکڑ ان کی طرف سے گوہ کے پردیش شدکش سے جو ہاگرہ کیا گیا ہے تمام جو ان کے پریوار کے جو لوگ ہیں پریجن ہیں ان کو صحیح کریں زیادہ سے زیادہ ان کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ کریں اگر اس کے علاوہ اگر بات کی جائے شریشتی تو کہیں نہ کہیں گوہ کے ہی ایک اسپطال میں ان کا چیک اپ کرایا گیا تھا بعد میں ان کو کہیں نہ کہیں بتایا یہ جارہا ہے سدروں کے حوالے سے یہ فلال قبر ہے گوہ کے اسپطال میں ان کا چیک اپ کرایا گیا تو وہاں ان کو مرتفعیا گیا کہیں نہ کہیں پشٹی وہاں سے جو ہے اس کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو گوہ کے ڈی جی پی نے بھی اس کی پشٹی کی ہے گوہ کے ڈی جی پی کی طرف سے جو ہے جو لکھا گیا ہے ہریانہ بی جی پی لیڈر اینڈ کنٹینٹ کریٹر سونالی فوگارٹ پاس جاوے ان گوہ کنفرمز گوہ ڈی جی پی پلیس جسپال سنگ جسپال سنگ جو ہے گوہ کے ڈی جی پی ہیں ان کی طرف سے بھی اس کی پشٹی کی گئی تھی حالانکہ گوہ کے اگر اسپطال کی بات کی جائے تو سینٹ انتھنیز ہسپٹل انڈ ریچارڈ سینٹر یہ اسپطال جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اس اسپطال میں ان کو لے جائے گا ہے جہاں ان کی موت کی جو پشٹی ہے وہ ہوئی ہے اور اگر بات کی جائے تو ان کو یہاں لانے کی تو ابھی پوسٹ مارٹم ہوگا کتنا سمیں لگے گا یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن کہیں نہ کہیں تمام جو ان کے فینس ہیں تمام ان کے جو فولورز ہیں ان کو چاہنے والے ہیں جنتہ پارٹی جو ہے ان کے لیے بری خبر ہے تمام پردیش اور دیش کے لوگوں کے لیے بری خبر ہے کہیں نہ کہیں اس پرکار سے اکتالیس کی عمر میں چلے جانا تو کہیں نہ کہیں بہت دکھدائی خبر یہ پورے آج دیش کو ملی ہے پردیش کو ملی ہے دنے گوہ سے انہیں آدم کو لائے جائے گا یا فتحہ باد لے کر آئیں گے ابھی شاید ہے انتم سنسکار کی کارگرم کو لے کر بھی کوئی جانکاری مل پائی ہو کیونکہ یہ بہت جلبازی ہو جائے گی تو سمپرک شاید بینے سے ٹھوپ گیا ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے کہ ایک بات پھر سے یہ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا دے کہ سنالی فگاٹ کا ندھن ہو گیا ہے اور اچانک سے آج صبح یہ خبر سامنے آئی آدم پور ودھان سبھا سیٹ سے انہوں نے چناؤ لڑا تھا اور لگاتار پولیٹکس کی بات کرے یا پھر ان کی ایکٹنگ کریئر کی بات کرے ایکٹیو دونوں ہی جگہوں پر وہ ایکٹیو رہا کرتی تھی بیجی پی کی ٹکٹ پر انہوں نے چناؤ لڑا تھا آدم پور سے اور بہترین نیتا تھی محلاؤں کے لیے اکثر انہیں آواز اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا تھا دبنگ نیتا کی طور پر ان کو جاننا گلت نہیں ہوگا حالانکہ سنالی فگاٹ چناؤ بھار گئی تھی لیکن پھر بھی لوگ پریتہ جو تھی ان کی آدم پور میں تھی اور یہی وجہ ہے کہ پارٹی نے ان پر وشواز جتایا تھا دیکھئے آج یہ جب صبح خبر آئی دخت خبر آئی تو کسی کا بھی اس خبر پر یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا خاص طور پر پریوار والوں کے لیے بھی اور ایک حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی پوست کیا تھا اپنی سوشل میڈیا پلیکپورم پر جس میں وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور گوہ سے میرے سہیوگی مکیش کمار میرے ساتھ جب گئی ہے مکیش گوہ میں آپ موجود ہیں کیا اس خبر پر آپ اپ ڈیک دے پائیں گے سب سے پہلے تو سنالی فغٹ جو تھے یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں سے گوہ میں تھے وہ اپنے یہاں پہ چھٹی منانے کے لیے آئے ہوئے تھے کچھ نزدیکی پریجن اور کچھ سٹاپ کے ساتھیں آ پر تھے کل سام تک دیر سام تک وہ کافی ایکٹیو تھی ٹھیک تھی لیکن پھر ستنوں سے پتا لگا کہ دیر رات کو انہیں کچھ ان ایجی نیس محسوس ہوا تو انجونہ علاقہ ہے نورت گوہ کا وہاں پہ وہ رہ رہی تھی تو اسثانی ایک اسثال ہے سینٹ انتونی اسپتال وہاں ان کو لے جایا گیا لیکن وہاں پر علاج کرنے کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ جلد ہی ان کی موت ہو گئی نیدھن ہو گیا اور ڈاکٹر کچھ خاص کر نہیں پائے تو فیلحال جو ہے یہاں پر اسپتال میں پارتیو سریر ابھی بھی اسپتال میں ہی ہے اور آگے کی جو پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے ونی ماں کی جگہ اور کیا آپ اس خبر پر جانکاری دے پائیں گے مکیش کیونکہ گوہ میں تھی تو ان کے جو پریوار والے ہیں ان کے لیے بھی یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا مکیش اور اچانک سے ان کا یہ خبر سامنے آرہا کہا جا رہا ہے کہ سنالی فگاٹ کی رات کی سمیحی پریوار والوں سے بات چیت ہوئی تھی پون پر جی ہاں بلکل صحیح کہا آپ نے وہ کل سام تک دیر سام تک بلکل ٹھیک تھی سوشل میڈیا پر وہ ایکٹیو تھی ہمیشہ کی طرح اور پریوار والوں سے بات ہوئی تھی کوئی بھی کل کی تاریخ میں کوئی بھی انہیں کوئی ساریرک تکلیف نہیں تھی لیکن دیر رات ایسا ستروں نے بتایا کہ دیر رات انہیں کچھ انیزی نیز محسوس ہوا اور اس بات کی اپنے جو پریجن ان کے ساتھ تھے یا جو اسٹاپ میمبرز تھے ان کو بتایا کہ وہ اچھا محسوس نہیں کر رہی ہے تو ایک اسپتال ہے جہاں وہ رہی تھی اسی علاقے میں اسپتال ہے وہاں پہ ان کو لے جایا گیا اور لیکن وہاں لے جانے تک استحتیتی تھوڑی خراب ہو گئی تھی ڈاکٹر جو اسپتال ستروں سے مجھے پتا لگا تو وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی قریب قریب وہ مرتب تھی تو اسپتال نے جو باقی کی پرکیریہ ہے مطلب اسپتال ستروں تو کیا کہا جائے مکیش گواہ میں ان کے ساتھ کون کون موجود تھا کہاں پر وہ ٹھہری ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی جانکاری مل پائی ہے جی ہاں وہ انچونا علاقہ ہے یہاں کا نورتھ گواہ میں وہاں پہ ٹھہری ہوئی تھی اور ان کے ساتھ کچھ قریبی پریجن تھے اور ساتھ ہی کچھ ان کا سٹاف تھا جس کے ساتھ وہ یہاں چھٹیا منا رہی تھی پچھلے کچھ دینوں سے سسٹی تو کام کی سنسلے میں نہیں آپ کہہ رہے ہیں چھٹیا منانے کے لئے آئی تھی اور پریجن بھی تھے ان کے ساتھ موجود جب یہ خبر سامنے جانکاری یہی مل رہی کہ یہاں شروعاتی جانکاری یہی مل رہی ہے کہ یہاں وہ چھٹی منا رہی تھی اپنے نزدی کی پریجنوں کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ کافی دیر تک یہ سمچار میں گواہ میں رہتا ہوں پھر بھی یہ سمچار ملنے میں کافی دیر ہوئی کیونکہ یہاں وہ کافی لو پروفائل رکھ رہی تھی یہاں پہ ایک سانت علاقہ جو ہے یہاں سمودری کنارہ وہاں پہ وہ رہ رہی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کی طویعت خراب ہوئی تو مل پایا کچھ کرنے کا اور وہ وہاں پہ اسپطال مکیش سمیہ کیا ہوگا جب انہیں اسپطال کے جایا گیا اور کیا اسپطال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے انہیں مرد گھوشت کر دیا تھا دیکھیں یہ راجنیتی سے بھی جورا ہوا ماملہ ہے میں نے جو اسپطال منیجمنٹ ہے اسے بات کرنے کی کوشش کی اور یہ جانکاری لینے کی کوشش کی لیکن ان کا کہنا ہے کہ جب فرمیلٹی پوری ہو جائے گی تب وہ ایک ادھکارک ویان جاری کیا جائے گا اور ابھی فیلحال وہ کچھ بھی کہنا نہیں چاہتے ہیں تو پرکیش آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلحال کوئی جواب نہیں اسپر سامنے نہیں آ رہی ہے حالت ہی پریوار والوں کا بھی اسپر کچھ بھی کہنا سمبھب نہیں ہوگا کیونکہ یہ خبر ہی ایسی سامنے آئی ہے اور اور حلال آپ کو بتا دی کہ اب ایک کے بعد ایک جو ٹویٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں اس خبر پر ہر کوئی خاص طور پر اگر بیجی پی دتاؤ کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹویٹ کر کے شوک ویپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور گوہ میں ہارٹ اٹیک بتایا جا رہا ہے کہ سنالی فوگاٹ کو آیا اور اچانک سے ایک تالیس سال کی عمر میں ان کے ندھن کی یہ خبر سامنے آئی ہے تو آپ کو بتا دی کہ ٹی وی کلاکار رہی ہیں سنالی فوگاٹ بیجی پی میں بھی ایکٹیو رہی ہیں بیجی پی نیتا کے طور پر انہیں ان کو ایک پہچان ملی تھی اور آدم پور سے انہوں نے چناف بھی لڑا تھا حالانکہ یہ چناف وہ جیت نہیں پائی تھی لیکن لوگ پریتہ ان کی کافی بڑھ گئی تھی اس چناف کے بات سے ہی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی چاہنے والے ہزاروں کی سنکھیا میں تھے بلکہ اس سے زیادہ ہی تھے اور اچانک سے آج یہ دکھت خبر سامنے آئی ایک کالیس سال کی عمر میں سنالی فوگاٹ کا ندھن ہو گیا ہے اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ تمام مہمان اور سہیوگی جڑے ویدوراول صاحب بہت شکریہ آپ کا جننے کے لیے اور تمام جننے بہت شکریہ